بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے بچوں یہ آپ کے اردو کا پیرڈ ہے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں ربیز ادنی و علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پینتالیس کھولیے فورٹی فائف صفحہ نمبر پینتالیس پہ ہم آگئے ہیں بیٹے آج کا تاریخ لکھئے دن لکھئے آج ہم سبق پڑھیں گے صحت منغزائیں صحت منغزائیں چھٹی کا دن تھا ہم سب صبح جلدی اٹھ گئے ہمارے وقت پر اٹھنے کی وجہ سے دادی اممہ بہت خوش نظر آ رہی تھی آج انہیں ہمیں اٹھانے کے لیے تگو دو جو نہیں کرنی پڑی تھی تگو دو مانے بیٹے کوشش انہیں ہمیں دادی اممہ کو اٹھانے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑی تھی دادی اممہ کے اٹھانے سے پہلے ہی ہم خود اٹھ گئے تھے سب ناشتے کے لیے بیٹھ گئے امی نے مزیدار ناشتہ تیار کیا اور آئیشہ نے دسترخان پر لگا دیا آمنہ بولی ابو جان ہم اب تیاری شروع کر دیں ابو جان نے کہا ارے بھائی پہلے ناشتہ تو کر لو پھر شروع کر دینا دراصل ابو جان نے ہمیں کھیتوں کی سیر کروانے کا وعدہ کیا تھا امی نے جلدی جلدی کباب پراتھے اور بریانی تیار کی ہم نے خوشی خوشی سارا سامان گاڑی میں رکھا اور چل دئیے تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں لیلہاتے کھیت نظر آنا شروع ہو گئے ہر طرف ہریالی کھلی اور صاف آب و ہوا روح کو سکون بخش رہی تھی ٹھیکے بیٹے یہ کہانی ہے ایک گھر کی جس میں بچے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم جلدی اٹھ گئے تھے آج چھٹی کا دن تھا اور دادی اممہ اس لیے خوش تھی کہ انہیں ہمیں اٹھانے کے لیے تگو دو ان کو کوشش نہیں کرنی پڑی تھی اور سب جلدی کیوں اٹھ گئے تھے کیونکہ ان کے ابو نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں کھیتوں کی سیر پر لے کے جائیں گے پھر وہ جب کھیتوں کی سیر پر گئے اور تھوڑی دیر بعد انہیں لیلے ہاتے یعنی کہ بہت ہرے بھرے کھیت نظر آنے شروع ہو گئے تو وہ صاف اور کھلی فضہ ان کو سکون بخش رہی تھی صفحہ پلٹیے ہم نے گاڑی سے سامان اتارا اور کھیتوں کا رخ کیا کون سا سامان اتارا جی جو کھانا ان کے امی نے بنایا تھا کباب پراتھے بریانی وہ سب چیزیں اتاریں اور کھیتوں کی طرف چل دئیے رسیلے خوشنما پھل اور تازہ سبزیاں دیکھ کر دل خوش ہو گیا دادی اممہ بولی اللہ کی شان دیکھو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں اور پھر بھی تم سب بچے برگر پیزا اور چوکلیٹ کے لیے بیچین رہتے ہو کسان بابا نے ہمیں پہلے پھلوں کے باغات دکھائے اور پھر مختلف سبزیاں ہم نے دھیر سارے تازہ پھل اور سبزیاں جمع کی پھر ہم نے کھانا کھایا اور واپس آ گئے گھر آ کر ہمیں دادی اممہ نے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور جو سبزیاں ہم جمع کر کے لائے تھے ان کے بارے میں بتانے لگیں سب سے پہلے انہوں نے ہمیں گاجر کے بارے میں بتایا گاجر مقوی اور مصفہ غزہ ہے مقوی غزہ یعنی جو طاقت دینے واتی ہے طاقت دیتی ہے گاجر غزائیت کے اعتبار سے گاجر ویٹامین اے کا زبردست ذریعہ ہے آپ کو بتایا نا بیٹھے وائٹامینز کے بارے میں وائٹامینز اے ہوتا ہے بی ہوتا ہے سی مختلف وائٹامینز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں طاقت ملتی ہے گاجر میں سب سے زیادہ وائٹامین اے ہوتا ہے اور یہ کس لئے اچھا ہوتا ہے یہ ہماری آنکھوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے گاجر میں پائے جانے والے مادنی اجزاء مادنی اجزاء یعنی کہ منرولز اکثر اس کی بیرونی سطح پر ہوتے ہیں بیرونی سطح پر باہر کی سطح پر جو ہمیں گاجر اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہے نا اسی پر اس لئے اس کو چھیلنا نہیں چاہیے اچھے دریقے سے ساف کر کے اس کو رگڑ کے دھونا چاہیے لیکن چھوڑی سے چھیلنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے جو اس کے اوپر منرولز ہوتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں گاجر خون کو ساف کرتی ہے اور پورے جسم کی نشن اما کرتی ہے گاجر کا جوس نہ صرف بچوں کے لئے صحت بخش ہے بلکہ بڑوں کو بھی فائدہ دیتا ہے آنکھوں کو توانائی بخشتا ہے اور جلد کو تازگی دیتا ہے جی یہ طاقت دیتا ہے جسم کی نشن اما کرتا ہے آنکھوں کے لئے اچھا ہے اور سکن کے لئے بھی اچھا ہے گاجر دانتوں کو ساف کرتی ہے اور مسوروں کو طاقت دیتی ہے مسورے جو گمس ہوتے ہیں ہمارے ان کو بھی سٹرونگ بناتی ہے چکندر کے بہت سے طبی فوائد ہیں اس کے ساتھ چکندر بھی تھا اس کے بھی انہوں نے بتایا کہ طبی فوائد یعنی جو میڈیکل ایڈوانٹیجز ہیں یاداشت کو بہتر بنانا جو ہماری میموری ہوتی ہے جس سے ہم یاد کرتے ہیں بیٹے یاداشت اسے بہتر بناتا ہے چکندر خون کو فاسد مادوں سے پاک کرنا فاسد مادے جو گندے مادے ہوتے ہیں گندے مواد جو ہم کھا لیتے ہیں اس سے پاک کرتا ہے چکنائی کو جسم سے دور بھگانا وغیرہ اور چکنائی جو فیٹس ہوتے ہیں ان کو جسم سے دور بھگاتا ہے چکندر چکے بیٹے تو یہ وہ سبزیاں تھیں جو یہ لوگ کھیتوں سے لے کر آئے تھے اور دادی امی اب ان کو ہاتھوں میں لے کر ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہی تھیں آج ہم یہی تک پڑھیں گے آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھئے اس کی مشکل الفاظ کو انڈر لائن کیجئے اور پھر انہیں اپنے کاپی میں لکھئے جزاک اللہ خیرن کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ